اکرین کے ماریوپول سے بہت درہ دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے جو تھیٹر روس کی بمباری میں ڈھے گیا تھا وہاں سے 130 لوگ تو زندہ نکال لیے گئے لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس امارت میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ وہاں پر پنہ لیے ہوئے تھے ان میں سینکڑوں بچے بھی شامل تھے زلنسکی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بمباری کے بعد کتنے لوگ بچے ہیں یا مارے گئے ہیں اس بارے میں ابھی کوئی پک کی بات نہیں معلوم ہے لیکن ماریوپول سے 400 کلومیٹر اتر میں خارکیف شہر میں روس کی بڑے حملے شروع ہو چکے ہیں یہ وہی شہر ہے جہاں بھارت کے ہزاروں چھاتر پھسے ہوئے تھے جنہیں سرکشت نکال لیا گیا ہے یہ رپورٹ آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ خارکیف شہر کیوں زلنسکی کی ایسی زرد بن گیا ہے جس کے آگے پوتین کی چل نہیں پا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب روسی ویمانوں نے وہاں کارپٹ بومبنگ شروع کر دی ہے موسیقی مہا یدھ کے تیز دن بعد بھی یوکرین ڈٹا ہوا ہے یوکرین پر لگاتار بم اور مسائل حملوں کے بعد بھی یدھ پھسا ہوا ہے چوبیس فروری کو روس نے جب یوکرین پر حملہ کیا تھا تب سے لے کر اب تک یوکرین کی زمین لال اور آسمان کالا ہو گیا ہے یوکرین میں زمین سے لے کر آسمان تک موت برس رہی ہے روسی سینہ اور یوکرین کی فوج کے بیچ یوکرین کے زیادہ تر شہر اب کالے دھوئے کے گوبار میں ڈوبے ہوئے ہیں تو کچھ شہروں میں لوگوں کے آشیاں نے جلتے دکھائی دے رہے ہیں فلحال یوکرین روسی سینہ کی بمباری اور گولیوں کی تھرراہٹ سے بھونج رہا ہے روسی یوکرین یودھ رکنے کے بجائے اور بھیشن ہوتا جا رہا ہے روسی سینہ لگاتار یوکرین کے اہم شہروں کو نشانہ بنا کر ان پر حملے کر رہی ہے کیپ پر کبزے کی جنگ جاری ہے یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر ہارکیو میں بھی بھایاں کر یودھ چل رہا ہے جو روس کی سیما سے ویلکل سٹا ہوا ہلاکہ ہے آخر کیا وجہ ہے کہ روس کیو کے قلعے کو ڈھاہنے سے پہلے خارکیو کو کھنڈھر کر دینا چاہتا ہے کیونکہ جب دنیا کیو پر نظر ٹکائے رہے روس نے خارکیو پر گولے برسانے شروع کر دیا خارکیو یوکرین کا دوسرا بڑا شہر ہے یہاں کئی سرکاری امارتیں ہیں اس سے بھی اہم یہ کہ خارکیو شہر روس کے بورڈر سے ماتر چالیس کلومیٹر کے دوری پر ہے یہاں ایسے میں خارکیو پر حملہ کرنا زیادہ آسان ہے اور یہی وجہ ہے کہ خارکیو پر لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں روس کے خارکیو پر حملے کی ایک اور اہم وجہ ہے روس سینا کو خارکیو کو ادھکار میں لینا آسان لگ رہا ہے کیونکہ یہ شہر پوروی یوکرین کا حصہ ہے جہاں بڑی سنکھیا میں روسی پکش کے لوگ رہتے ہیں ایسے میں روس کوئے لگتا ہے کہ اس کی سینا کو خارکیو کی جنتا کا بھی ساتھ مل سکتا ہے اور اسے آدھکار میں جلدی لیا جا سکتا ہے تو تنتری یوکرین کیلئے ہونے والے پہلے ودروہ کو اس سمیے کی سوویت سیناوں نے خارکیو سے ہی کچلا تھا یہ پہلا ودروہ کیو میں ہوا تھا اس کے بعد سال 1920 سے 1934 تک یوکرینی سوویت گڑھراجی کی راجدھانی خارکیو رہا اس لیے روس کے لیے خارکیو کا ایک اعتحاسک مہتو بھی ہے خارکیو کو نشانہ بنانے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس شہر پر ادھکار جمعنے کے بعد کیو گیرا تھوڑی آسان ہو سکتی ہے اس لیے روس ایک گیٹوے بنانے کے لیے خارکیو کو نشانہ بنا رہا ہے اور اگر کیو پر قبضہ ہو گیا جنگ جب گھروں کے دروازے تک آ جائے تو یہ جنگ نہ اکرمنکاری کے لیے آسان ہوگی نہ اس دیش کے لیے جو جنگ کی تباہی کو چھیل رہا ہے رہائشی اپارٹمنٹس روزمرہ کی ضرورت والی امارتیں بازار سب کچھ دھوست ہو رہے ہیں روس کے حملے دن با دن تیز ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں خارکیو پر برستے باروت کے بیچ کچھ ایسی دل دہلا دینے والی تصویریں سامنے آئیں جو نے دیکھ کر لگتا ہے کہ شہر پر قیامت برس رہی ہے آگ اور دھوئے کی یہ تصویریں خارکیو کے سب سے بڑے بازار کی ہیں علاقے میں روس نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ پورا علاقہ دہل اٹھا حملے کے بعد وہاں کئی مارتوں میں آگ لگ گئی جل رہے مارکٹس اٹھتے دھوئے نے کئی کلومیٹر کے حصے کو ٹھک دیا آگ بجھانے کے لیے سو سے زیادہ دمکل کرمچاریوں کو ایک ساتھ لگانا پڑا ایک کی جان بھی چلی گئی لیکن آگ ہے کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ایسا نہیں کہ آگ صرف خارکیو کے ایک ہی علاقے میں لگی ہوئی ایسے ہی آلات خارکیو کے میریفہ علاقے میں بھی دکھائی تھی وہاں بھی روس کی طرف سے بمباری کی گئی حملے کا ایک ویڈیو وہاں کی ایک بیلڈنگ میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی ویڈیو میں حملے سے پہلے وہاں دیر تک سنناٹا پسرا دکھا اور جیسے ہی مسائل اٹیک ہوا ویڈیو کے ساتھ الگ الگ آوازیں ساف سنی جا سکتی ہیں مسائل کے گرتے ہی وہاں آگ کا ایک کولا اٹھتا نظر آیا جبکہ تیز دھماکے کی بجے سے کئی گاڑیوں کے سائرن بجنے لگے یوکرین کے مطابق میریفہ علاقے میں ہوئے ساملے میں کئی رہائشی مارتے دھراشائی ہو گئے جبکہ ایک سکول تو روس کی بمباری میں پوری طرح گائب ہو گیا جس جگہ پر کبھی سکول ہوا کرتا تھا وہ جگہ مسائل حملے کے بعد ایک سمتل میدان میں بدل گئی وہاں بس ٹوٹی ہوئی لکڑیاں راک اور پتھروں کے ٹکڑے دکھائی دیئے روس کی اس ائر سٹرائک میں 21 لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے خارکیو میں جاری بمباری کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا ایک گودام بھی تباہ ہو گیا جنگ میں اس گودام کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں کھانے پینے کے وہ سامان سرکشت رکھے گئے تھے جس سے شرنارتیوں اور ضرورت مندوں تک کھانے کا سامان پہنچایا جا سکے لیکن روسی بمباری کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا آگ بجھانے والے جابازوں نے آگ پر تو کابو پا لیا لیکن اس سوٹنے والے دھوئے کی وجہ سے وہاں تھوڑی دیر کے لیے اندھیرہ چھاکے ایسے میں سلاکے میں بچا تو بس آگ سے اٹھتا دھوئا پانی کی بوچھار کرتا بچاؤ دل اور ہار نہ ماننے والا جذبہ موسیقی موسیقی دل دہلاتی مسائلوں کا حملہ گرچتی گولیوں کا خوف بھاگتے لوگ اور پوری طرح سے تباہ اور برباد علاقے جنگ کی وہ تصویریں جنہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے آنکھیں نم ہو جاتی یوکرین آج جنگ کی اس آگ میں جھلس رہا ہے جس نے اس کے کئی علاقوں کو برباد کر دیا یہ تصویریں اس دیش کی ہیں جہاں آج زندگی مہنگی ہے اور مون بہت سستی 23 دن یوکرین کے خارکیو شہر میں بھیشن رن ہوا ایسا نہیں کہ حملے صرف روس ہی کر رہا ہے خارکیو شہر کی سڑپوں پر بھیشن جنگ جاری ہے یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیو میں روسی سنہ غسنے مقامیاب ہو گئے لیکن یوکرین نے مورچہ تھام رکھا ہے گولے کا جواب میں گولا اور راکٹ کے جواب میں راکٹ چل رہے ہیں جس کا ثبوت ہے یہ روسی ٹینک اتھکرمڑ، اتھکار اور اہنکار سوبچی حالاتوں میں وولدمر زیلنسکی کے یوکرین نے ورچسو کی لڑائی مصر اٹھانا شروع کر دیا ہے یوکرین کے چاباز اپنی سرحد کی سرکشہ اس طرح کر رہے ہیں جنگ شہروں میں اتر آئی ہے گلی گلی گولیوں کا شور ہے کبھی روس کہتا ہے کہ اس کے قبضے میں کئی شہر ہے تو یوکرین دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی سینہ کا زور ہے جس کا درد یوکرین کی راشتپتی لگاتار ساجہ کر رہے ہیں جرمنی کی سنسط کو زیلنسکی نے بتایا کہ کیسے تین ہفتوں میں روس کی بمباری نے یوکرین میں ہر طرف تباہی ہی تباہی مچائی ہے ورچول میسیج میں زیلنسکی نے یہ بھی جتایا کہ کیسے پششمی دیش ان کی مدد کر سکتے ہیں لیکن وہ کر نہیں رہے چاہے وہ نو فلائے زون ہو یا فائٹر جیٹس کی مانگ روس کی لگاتار بمباری کے بیچ یوکرین اس وقت خود کو بہت تھگا ہوا محسوس کر رہا ہے محسوس کر رہا ہے روز کے حملوں کا اثر یوکرین کی ناغریکوں پر بھی پڑ رہا ہے یوکرین میں اب تک 30 لاکھ سے زیادہ لوگ دیش چھوڑ چکے ہیں سب سے زیادہ قریب 18 لاکھ لوگوں نے پولنڈ میں جا کر آسرا لیا ہے رومانیا میں قریب سب سے چار لاکھ تو وہیں ہنگری میں دھائی لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں سلوکیا میں قریب سب سے دھو لاکھ مولدووہ میں قریب ساڑھے تین لاکھ لوگ پناہ لیا ہوئے ہیں وہیں روس میں بھی قریب دیڑھ لاکھ پہنچے ہیں اور بیلاروس میں بھی یوکرین کے ریفیوجیز ہیں ویدیش منتری ایس جشنکر نے راجی سبھا میں یوکرین کی استطی پر بیان دیا جس میں انہوں نے آپریشن گنگا کے تحت 22,500 بھارتیوں کو بھارت واپس لائے جانے کی بات کہیں بھارتی ویدیش منتری نے اپنے بیان میں خاص طور پر خارکیب کی چنوٹی کا ذکر کیا کیونکہ وہاں نرنتر گولی باری اور ہوایی حملے ہو رہے ہیں انتراشتری ستر پر پرتبند اور باتچیت کے ذریعے روس پر دباؤ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہے ہیں تاکہ وہ یوکرین کے خلاف فوراں اپنی سینے کاروائی روک تھے لیکن ابھی تک روس کے حملے بند نہیں ہوئے فیلہال اس جنگ کا خمیازائی یوکرین کے بے گناہ ناغرے کو کوٹھانا پڑ رہا ہے اور روس کے حملے میں یوکرین کے خوبصورت شہر خندہروں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں